بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آئکون کو بھی پریس کر دے تاکہ فیوچر میں آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے میس نہ ہو تو چلیے اب میں آپ کو انگریڈینز بتاتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے فرینڈ 100 گرام بیسن لیا ہے آدھا کلو دہی ایک درمیانے سائز کا پیاز اور اس کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے چھے سے ساتھ لسن کے جووے ایک ٹاماتر باری کٹا ہوا چار سے پانچ سبز مرچیں ایک چمچ ہم لیں گے نمک ایک چمچ ہم لیں گے لال مرچی پاودر آدھی چمچ ہم لیں گے ہلدی اور آدھی چمچ ہم لیں گے زیرہ ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے فرینڈز میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں فرینڈز اب میں انشاءاللہ شاوٹ آؤٹ کی سیریز شروع کروں گی جو کہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو سے سٹارٹ کروں گی اور جن چینلز کے 300 سے کم سبسکرائبر ہیں میں ان کو شاوٹ آؤٹ کروں گی اور دوسرا فرینڈز میں اب لائف آیا کروں گی چینل پہ تو پلیس میرے لائف چینل کو بھی آپ جوائن کیجئے گیا تاکہ ہم سب مل کے گروہ کریں اب ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں فرینڈز اب ہم نے ایک بڑے برتن میں ایک گلاس پانی ڈال کے پیاس ٹماٹر سبس میرچے اور لیسن ڈال کے گلنے کے لیے رکھتی ہے فرینڈز پانی پشک ہو گیا ہے اور پیاس لیسن وغیرہ بھی گل گئے ہیں اب چمچ کی مدد سے تھوڑا سا ہم اس کو اور میش کریں گے اب ہم اس میں گھیڑا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم گھی میں پیاس کو بھونیں گے پیاس ٹماٹر کو ہم نے گھی میں اچھا سے بھون لیے اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم لال مکچی پودر ہلدی اور زیرا اور ان کو اچھے سے مکس کر کے دو سے ٹی منٹ کے لیے بھون لیں گے کھڑی کا مسالہ بلکل دیار ہے اب ہم بیسن اور دہی کا مکسر بنائیں گے ہم نے بیسن اور دہی کا مکسر بنا لیا ہے اب ہم اس کو مسالے میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو لائیں گے تاکہ کوئی بھی گھٹلی نہ بنے اب میں اس کے اندر ایک سے ڈیڈ لیٹر پانی ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک اُبال آنے تک میں اس کو مسلسل ہلاتی رہوں گی کھڑی میں اب اُبال آ گیا ہے اب ہم لو ٹو میٹیم فلیم میں ایک گھنٹے کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے اوپر سے ہم تھوڑا سا اس کو کور کریں گے تاکہ کھڑی جو ہے وہ باہر نہ نکلے تو اب ہم کھڑی کے لیے پکوڑوں کا مکسر تیار کریں گے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے دو کپ بیشن ایک پیاس بھاری کٹا ہوا تین آلو بھاری کٹے ہوئے دو سے تین سبس میچے ایک چمچ زیرا ایک چمچ ہم لیں گے لال میچی پاودر تھوڑا سا ہم لیں گے سبس دنیا اور ٹیسٹ کے مطابق ہم نمک استعمال کریں گے تو اب ہم پکوڑوں کا مکسر بنائیں گے سب سے پہلے ہم ایک بڑا باول لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے آلو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم سبس میچے سبس دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لال میچی پاودر بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرا نمہ ٹیسٹ کے مطابق ہم ڈالیں گے اور پھر بیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک برتب میں میں نے چار سے پانچ چمچ آئل کے لئے کیا بسم اللہ الرحیم مکسر تیار ہو گیا ہے اب ہم پکوڑے فرائے کریں گے کوئل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس پر ڈالیں گے پکوڑوں کا مکسر بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ان کی ایک سیڈ جو ہے وہ براؤن ہو جائے گی تو ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور اس کو لائٹ براؤن ہونے تک فرائے کریں گے کڑی بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھی تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں تھک ہونا شروع ہو گئی ہے اب ہم اس کو 20 سے 25 منٹ تک اور پکائیں گے پکوڑوں کی سائٹ چینج کروں گے ہمارے پکوڑے جائے وہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اور باقی کے فرائے کر لیں گے اب ہماری کڑی جو ہے وہ بلکل پکے تیار ہو چکی ہے اب میں اس میں پکوڑے ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مکس کروں گی اب میں کڑی کے لیے تڑکہ تیار کروں گی اب ایک برطنے میں نے چار سے پانچ چمچ آئل کے لیے ہیں اور اس میں ڈالوں گی میں زیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لال مرچیں ثابت اب ہم ایک منٹ تک اس کو فرائے کریں گے اب تڑکہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو میں کڑی میں ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کروں گے شیف اور مکس کروں گی میں اب میں اس کے اوپر سے ڈالوں گی سبس دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کڑی بلکل تیار ہے اب میں اس کو سرونگ بال میں نکالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہماری مزے کی کڑی پکوڑا جو ہے وہ تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیس فرنڈز اس کو لائک کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور فرنڈز مجھے لائف چینل پہ بھی جوائن کریں آپ لوگ اب ملیں گے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا